سبق نمبر پانچ حرکات زبر زیر پیش حرکات حرکت کی جمع ہے اور زبر زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں انہیں عربی میں اعراب بھی کہتے ہیں زبر اور پیش حرف کے اوپر اور زیر حرف کے نیچے آتے ہیں حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں حرکت کو ہمیشہ جلدی ادا کرنا چاہیے یاد رکھئے زبر زیر اور پیش کی آواز کو اتنا ہی کھیچیں جتنا کی انگلی کو کھولنا یا ٹک کی آواز اگر ہم اسے ذرا بھی لمبا کر کے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا یعنی زبر زیر اور پیش کو ایک حرکت کے برابر پڑھنا چاہیے علف ہمیشہ حرکت و سکون سے خالی ہوتا ہے اگر اس پر حرکت یا سکون آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر زبر کی حرکت لکیر کے نیچے زیر کی حرکت لکیر کے اوپر پیش کی حرکت زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے زبر کو عربی میں فتحہ کہتے ہیں جس حرف پر زبر آئے اسے مفتوح کہتے ہیں حرکت کو جلدی پڑھیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے جیسے ا ب ت ہمزاز برآ باز برب تاز برآ فاز برث جیم زبر جا جیم زبر جا حاز برح خاز برخ جا تاز برح را زبر زا زبرز سین زبرس شین زبرش صاد زبرس زاد زبرز طاز برط غاز برز عين زبرع غين زبرع غا زبرف قاف زبرق قاف زبرك لام زبر مين زبرم نون زبرم وعوز برو ها زبره جا زبر يا زبر جا زبر من زبر با زبر مين زبر جا زبر جا زبر زا زبرزا را زبرزرا حمزززبرآ نون زبرنآ انا مین زبرمآ عین زبرعآ معا بازبربآ نون زبرنآ بنا هازبرها دال زبردآ هدى مین زبرمآ نون زبرنآ منا لام زبرلآ هازبرها لها دال زبردآ مین زبرمآ دمآ لام زبرلآ كاف زبركآ لكآ فازبرفآ ووزبروآ فوآ دال زبردآ بازبربآ ذبآ تازبرتآ رازبرآ ترآ فازبرفآ عين زبرعآ فعآ لام زبرلآ فعلا خلقآ قاس زبرقآ خلاقآ مین زبرمآ مين زبرمآ عين زبرعآ معآ كاف زبركآ معاكآ نون زبرنآ بازبربآ نبآ نبآ همززبرآ نبآ حازبرحآ غازبرضآ حضآ رازبررآ حضرآ سينزبرسآ فازبرفآ سفآ رازبررآ سفرآ قاس زبرقآ تازبرتآ قتلآ لام زبرلآ قتلآ صاد زبرشآ لام زبرلآ صلآ حازبرحآ صلحآ همززبرآ خازبرخآ أخآ غال زبرذآ أخذآ مين زبرمآ طازبرطآ مطآ رازبررآ مطارآ قاس زبرقآ رازبررآ قرآ حمززبرآ قرآ مين زبرمآ نون زبرنآ منآ عين زبرعآ منعآ قاس زبردآ رازبررآ ضرآ قاس زبربآ ضربآ قاس زبربآ لام زبرلآ بلآ غين زبرغآ بلغآ فازبرفآ جيم زبرجآ فجآ عين زبرعآ فجعآ خازبرخآ لام زبرلآ خلقآ قاس زبرقآ خلقآ كاس زبركآ خلقكآ فازبرفآ وو زبروآ فوآ جيم زبرجآ فوجآ دال زبردآ فوجدآ لام زبرلآ ذال زبردآ لذآ هازبرهآ لذهبآ بازبربآ لذهبآ وو زبروآ غال زبردآ وذآ كاس زبركآ وذكآ رازبرآ وذكارآ نمبر دو زیر کا قائدہ زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوتا ہے زیر کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں جس حرف کو زیر آئے اسے مقصور کہتے ہیں زیر کی حرکت کو جلدی سے معروف پڑھیں اور مجھول آواز سے بچیں تھوڑا بھی نہ کھیچیں زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے جیسے ای بی تی حمزہ زیر ای بازر بی تازر تی تازر تی جیم زیر جی حزر ہی خزر خی جیم زیر جیم خواہف جیم زیر خی جیم زیرسی زیر چیم زیر کی جیم زیر سیر singہ زیر جیم زیر سیر سیر小時 ثیم زیر سیر چیم خواہف شین زرش خاد زرش غاد زرق بازرق بازرق عين زرع غين زرغ فازرف قاف زرق قاف زرق لام زرل مين زرمي نون زرمي وعو زر وی ها زر ہی یا زر جی قاف زر ای بازر بی ای بی بازرگ 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 مین زرمي دینی لام زرلی را زر ری لری بازرگ 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 بازر می رو بازرگ بازرگ ای بیلی سین زر سی لام زر لی سی لی میم زر می سی لی می کاف زر کی لام زر لی کی لی لام زر لی کی لی میم زر می ہم زر ای می ای زال زر دی می ای دی با زر بی لام زر لی بی لی زا زر زی بی لی زی با زبر با قاف زر کی باقی یا زبریا باقی مین زبر ما عین زرعی معی یا زبریا معی یا عین زبرعا لام زر لی عالی مین زبر ما عالیم را زبر را حازر حی رحی مین زبر ما رحیم را زبر را دال زر دی را دی فا زبر فا ردی فا زبر فا ردی فا سر به عین زبرعا مین زرمي حمی دال زبرده حمیده لام زبرلا عین زیرعی لعی با زبرب لعیب شین زبرشا ها زیرعی شہی دال زبرد شہید را زبرر کاف زیرعی را کی با زبرب را کیب